بجائیے تالی اور دیجئے داد کیونکہ میدان پر مہندر سنگھ دھونی نے پوری کی ویرات کی مراد نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں ہماری ایک خاص پیشکز اور میں ہوں راجی مشرا آج بات کریں گے ہیدر آباد میں کھیلے گئے پہلے ونڈے میچ کی جہاں پر ایک رومانچک مقابلے میں بھارتی ٹیم نے آسٹیلیا کو ہرائیا اور اس کا پورا شرے جاتا ہے مہندر سنگھ دھونی کی شاندار بلے بازی کو اور کدار جادوں کے ساتھ کی گئی شتکی ساجہ داری کو آج اسی مددے پہ بات چیت کریں گے کہ جب 99 پہ چار وکٹ تھا اسکور بورٹ پہ تو اسکور بورٹ دیکھنے کے بعد کیا کچھ ویرات کولی نے وش مانگا میدان پر کیونکہ ڈگاؤٹ پر آ کر وہ بیٹھ چکے تھے آؤٹ ہو کر واپس جب پاویلن لوٹے تو ان کے دل میں ایک مراد تھی اس مراد پر ہی آج بات چیت کریں گے ہمارے ساتھ ویرات کے کوچ راج کماز شرما جی ہے ان سے ہم چرچہ شروع کر رہے ہیں اس سے پہلے ایک ریپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں کہ آخر ویرات کولی آؤٹ ہونے کے بعد جب ڈریسنگ روم پہنچے اور ڈریسنگ روم میں پیٹ اتارنے کے بعد جب واپس وہ ڈگاؤٹ پہ آ کر اپنے ساتھ ہی خلاڑیوں کے ساتھ بیٹھے تو ان کی نظر اسکور بورٹ پہ گئی اور اسکور بورٹ پہ تب 99 رن پر چار وکٹ تھے اور ان کے دل میں یہ خیال آیا ہے کہ کاش مہینڈر سنگھ دھونی اور یہ کدار جادو اس میچ کو جتا دیں تو اس سے بہتر بات کوئی ہونی سکتی اور اس وش کو پورا کرنے کا کام کیا مہینڈر سنگھ دھونی اور کدار جادو کی ساجداری نے بولیوٹ کے بادشاہ شارو خان کا بڑا فیمس ڈائیلوگ ہے کہ کسی بھی چیز کو آپ دل سے چاہیں تو کائنات اس کو ملانے میں آپ کے ساتھ لگ جاتی اور اس سمیں ویرات کولی کے ساتھ حیدر آباد کے میدان پر کچھ ایسا ہی ہوا دل سے انہوں نے ایک مراد مانگی اور اس مراد کو پورا کرنے کے لیے مہینڈر سنگھ دھونی نے اپنے قدم آگے بڑھا ہے اور ان کا اچھا ساتھ دیا کدار جادو نے اور یہ جو منت تھی راچمار جی ہے منت دیرے دیرے اور بڑی ہوتی جائے گی کیونکہ آسٹریلیا میں اس سے پہلے منت مانگی ویرات نے تب مہینڈ سنگھ دھونی نے میچ جیتا ہے وہاں پہ اور اس کے بعد اچھی بات یہ ہے کہ نہ صرف منت پوری کر رہے ہیں بلکہ ساتھ ہی کھلاڑوں کے ساتھ بھی رن بن رہے ہیں یہ ایک بڑا ایمپورٹن فیکٹر ہے ایک کپتان کے لیے کہ ان کی وش بھی پوری ہو رہی ہے اور ایک کھلاڑی جو ایک میچ منت کے طور پر وہ اپنے ساتھ تیار کر رہے ہیں بلکل راجیب آپ نے ٹھیکا دیکھیں مہینڈ سنگھ دھونی کیسے بلے باز ہیں کہ اب ان کو ایک ڈیفرنٹ رول میں ایک دیا گیا ہے کہ آپ شیٹ اینکر ہیں آپ میچ کو آخری تک لے کے جائیے اپنے ساتھ آپ کے اراؤنڈ بلے بازی بھارت کی ریوالو کرے گی اور خوشی کی بات ویرات کے لیے اس سے بھی زیادہ ہے کہ جب ہمارے ٹاپ آرڈر کے تینوں بلے باز آؤٹ ہو گئے اور اس کے بعد جو بیٹنگ میں جو ہمارا میڈل آرڈر ایک چنتہ کا وشہ ہے اس میں وہ بلے باز اگر میچ جتائیں تو اسی کے لیے شاید پری کر رہے تھے ویرات کی آج ہمارا میڈل آرڈر اگر ہمیں مہد جتاتا ہے تو یہ بہت خوشی ہوگی اور وہ کر کے دکھایا مہین سنگھ دھونی نے اور ان کا بخوبی ساتھ دیا کدار جادب نے تو یہاں پہ دکھاتا ہے کہ کتنا ایمپورٹنٹ ہے مہین سنگھ دھونی کا رول اس انڈین ٹیم میں اور ان کا ایکسپیرنس کتنا کاؤنٹ کرتا ہے بھارتی ٹیم کے لیے تو ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں وایسے ورسا ہے کہ مہین سنگھ دھونی کی وش تھی کہ ان کو بلے بازی میں اوپر کرم میں بھیجا جائے اور دوسری طرف ویرات کوٹی کی یہ وش تھی کہ مہین سنگھ دھونی اگر بیٹنگ آرڈر میں اوپر کے نمبر پر آتے ہیں تو پھر وہ میچ کو فینش کر کے جائیں اور یہ راچھما جی وایسے ورسا اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ایک ڈیمانڈ تھی مہین سنگھ دھونی کی ان کی عمر کو دیکھتے ہوئے ان کی بیٹنگ آرڈر تھوڑا سا اوپر کیا جائے تاکہ ان کو ٹائم ملے اور دوسری طرف کفتان کی وش تھی کہ وہ میچ پورا ختم کر کے جائیں اور سٹیلیا دورے سے ہم کو لگ رہا ہے کہ ایک ستھائی تو ملا ہے ان کی بیٹنگ کو اور وہ جو نمبر اوپر ہوا ہے اس کا آپ کو لگ رہا ہے بہت فائدہ مل رہا ہے مہین سنگھ دھونی کے خود کے لیے انڈیوجیل پرفارمس جو ہو رہا ہے بلکل راجی آپ نے بلکل ٹھیک کہا کہ یہ دونوں کے لیے ون ون سیچویشن ہے کیونکہ مہین سنگھ دھونی اب اپنا بیٹنگ کا جو سٹائل ہے وہ تھوڑا چینج کر سکے ہیں وہ اب ایک شیٹ اینکر کے رول میں بھارتی ٹیم میں کھیل رہے ہیں اور شاید کپتان چاہتے بھی یہی ہیں کیونکہ آپ اگر دیکھیں ٹاپ آرڈر ہمارا بہت ہیوی ہے لیکن ہیوی کے ساتھ ساتھ تینوں سٹروک پلیئرز ہیں تو کبھی بھی ایک سٹیبلیٹی دینے کے لیے بھارت کو بیچ میں ایک ایسا بلے باز چاہیے تھا جو پاری کو سمحل کر اور آخری تک لے کے جائے تو وہاں پہ مہین سنگھ دھونی سے بہتر ایکسپیرینس کسی کا نہیں ہے اور وہ کر کے دکھایا انہوں نے پہلے آسٹریلیا میں اور اس کے بعد کل بھی تو یہ ایک بہت اچھا وہ ہے کہ کپتان اور مہین سنگھ دھونی ایک دوسرے کو بہت اچھے سے کامپلیمنٹ کرتے ہیں بھلے کوئی بھی سیچویشن ہو آپ دیکھیں ایک بھرات کو کبھی بھی کوئی بھی پریشانی ہو تو وہ اپنے بڑے بردر کی طرف ہی لکس اپ ٹو ہم اور مہین سنگھ دھونی ہمیشہ وہاں کھڑے دکھائی دیتے ہیں راج مہا جی کے دار جادو پہ چرچے شروع کریں سے پہلے ایک ریاکشن آپ سے مہین سنگھ دھونی پہ لینا اس لیے بھی ضروری ہے کہ جو رول دیفائن ہوا ہے تو بیٹنگ کا رول دیفائن تو کیا ہی کہ انہوں نے جو اپنے ساتھی کھلاڑیوں کے ساتھ وہ ایڈجس کر رہے ہیں ہم نے سے پہلے ہم باتی رائیڈو کے ساتھ دیکھا انہوں نے بہت اچھی ساجی داری کی تھی پھر کے دار جادو کے ساتھ ایک اور ساجی داری زہن میں آتی ہے اور سیلیا میں اور اب ایک بار پھر کے دار جادو ہوئی تو یہ ایک دوسرے کو جو کمپلیمنٹ کر رہے ہیں بہت پہلے ہم دیکھتے تھے سچین دندلکر کے ایردگیرد بہت بھلے بازی کمپتی تھی پھر ویرات کے ساتھ ایسا ہوا بڑے دن تک اب نیچے ایک ایسا بیٹسن ہے جس کے ایردگیرد وہ چاہے کدار جادو ہو چامبتی رائیڈو کو کھیل سکتے ہیں یہ کتنا بڑا ایسٹ ہے ان دنوں انڈین ٹیم کے لئے راجی یہ بہت امپورٹنٹ بات کہی ہے آپ نے یہ جو مہین سنگھ دھونی کا یہ بہت یوسفل ہے بھارتی ہے بھلے بازی کے لئے اور ایک جو رول ڈیفائنڈ کیا گیا ہے اس کو بکو بھی نبھا رہے ہیں مہین سنگھ دھونی کیونکہ ایک اتنا ایکسپیرینس ہے ان کے پاس کی وہ بھلے وہ رائیڈو ہو ہے یا کہدار جادو ہیں ان کو ہمیشہ وہ کول رکھتے ہیں آپ دیکھیں اوور کے بیچ میں جا کے وہ انہیں سمجھاتے ہیں کہ اگر اوور ریٹ تھوڑا بڑھ بھی گیا ہے رن ریٹ تو بھی آپ کو کول رہنا ہے بعد میں ہم کور کر لیں گے تو آپ دیکھیں وہ کافی بول کے کھلاتے ہیں ان پلیئرز کو تو وہ جو ان کا ایکسپیرینس ہے وہ اتنا ایمپورٹنٹ ہے کہ بھارت آسانی سے وہ مہین جیت سپاتا ہے چلے یہ تو بات ہو گئی دھونی کے دھماکھی کہ اب ہم جاد ہو کے جادو کی بات کر لیتے ہیں کیونکہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ کرکٹ ایک ٹیم گیم ہے اور جب تک پوری کی پوری ٹیم ایک جھوٹ ہو کر پردرشن نہ کرے آپ میچ جیتنے کی نہیں سوچ سکتے نینین میں رن پر چار وکٹ تھے سکور بورٹ پہ تب وش مانگی ویرات نے کی ماہی ان کی مراد کو پوری کرے اور ماہی اس مراد کے ساتھ میدان پر اترے تھے کی جادوں ان تک کریس پر رہے ہیں اور وہ دونوں ہی میچ جیتا کر واپس لوٹے شاندار پاری کھلی کی دار جادوں نے لیکن اس سے پہلے ان کی گینبازی کی بھی تھوڑی بات کر لیں گولڈن آم ہے ان کے پاس اور ایک بار پھر آسٹیلیا جب بڑے سکور کی طرف آگے بڑھ رہی تھی انہوں نے اس ٹوائنس کو آؤٹ کر کے آسٹیلیا پاری پر بریک لگایا گینبازی میں ایک سے بڑھ کر ایک ٹیلنٹ آئے پچھلے دو سالوں میں اب یہ جادوں بھی ایک ایسا ٹیلنٹ ہے راچکمہ جی جو شاید ان دونوں ٹیم کے ضرورت بن چکا ہے وہ چاہے کپتان کی بات کریں بلکل بہت شاندار پردرشن رہا ہے اور جس کھلاڑی کی بھارت کو تلاش تھی نمبر چھے یا ساتھ پر جو فنیشر ہو جو بڑے سٹروکز بھی کھیل سکے ساتھ ساتھ ایک یوسفل بولر ہے گولڈن آم ہے ان کے پاس جب بھی کوئی پارٹنرشپ فلرش کر رہی ہوتی ہے ان کے پاس گولڈن آم ہے وہ کپتان کو بریک تھرور دلاتے ہیں راجیب ان کا میں پیچھے سٹارٹ دیکھ رہا تھا تو کی شاید وہ پچپن میچ کھیلے ہیں اس میں سے پیتالیس میچ بھارت جیتا ہے تو بہت ایک طرح سے لکی چام بھی ہیں اور ان کی یوٹیلیٹی بہت زیادہ ہے اس ٹیم میں اور ایک وہ نیسیسٹی بن گیا ہے اس ٹیم کی تو ایک بہت اچھی بات ہے بھارت کے پاس ایک ایسا کھلاڑی ہے جو فنیشر ہے بڑے سٹروکز کھیل سکتا ہے اور کافی کول رہتا ہے لاسٹ ٹیجز میں بھی آپ کبھی انہیں رش آف بلڈ میں نہیں دیکھیں گے بڑے کیلکولیٹیو کرکٹنگ شارٹ کھیلتے ہیں اچھا کرکٹنگ برین ہے ان کے پاس اور بولنگ میں تو لا جواب ان کا پردرشن ہے ہی بلکل راچکمار جی اور کیدار جادوں کے ساتھ اچھی بات یہ ہے کہ ان کو اپنی طاقت کا احساس ہے ان کو پتا ہے کہ کب کس گندباز کے خلاف کون سا شارٹ کھیلنا اور شاید اسی لیے جس طرح راچکمار جی بتا رہے ہیں کہ جب جب وہ بھارتی ٹیم کی جرسی پہین کر اترتے ہیں کپتان کے لکی چام مانے جاتے ہیں کیونکہ لکی چام تو وہ ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن خود کنٹریبیوٹ کرتے ہیں جیت میں یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے ہم بات کر رہے ہیں ہیدراباد میں ویرات کولی نے جو وش مانگی تھی جو مراد مانگی تھی اس کو کس طرح سے پورا کیا مہندر سنگھ دونی اور کیدار جادوں نے اور ہم سب یہ امید کر رہے ہیں کہ ہر بار ویرات کولی ڈگاؤٹ پہ آکے بیٹھیں اور ڈگاؤٹ سے ہی اپنی مراد اپنی منت مانگے تاکہ جب جب کوئی بھی بھارتی کھلاڑی بیدان پر ہو وہ بھارتی ڈیم کو میچ جتانے میں سکشم اور یہ راچمہ جی جو وش اور جو مراد کی بات کر رہے ہیں اس لیے پوری ہوتی ہے کیونکہ آپ کے پاس ایسے کھلاڑی ہیں جو میدان پر اپنا ہنڈرڈ پسنٹ دیتے ہیں اور کیدار جادوں ان گندبازوں میں سے ہیں جن کو جب جب آپ ہاتھ میں اپنی لیمٹیشن میں گندبازی کرتے ہیں اور وہ یہ جانتے ہیں اور خود ایڈمٹ کرتے ہیں یہ سب سے اچھی بات ہے کہ وہ ایڈمٹ کرتے ہیں کہ میں ایک لیمٹیڈ بولر ہوں میرے لیمٹیشنز ہیں اور میں وکیٹ ٹو وکیٹ گندبازی کرتا ہوں اور کچھ ایسی گندبازی وہ کرتے ہیں جو کہ ان کو مارنا کافی مشکل ہوتا ہے سی لیے راشمہ جی بہت بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ جھوڑنے کے لیے تو مہندری سنگھ دھونی اور کیدار جادوں نے جو منت مانگی تھی ویراد کولی نے حیدراباد کے میدان پر اس منت کو پورا کرنے کا کام کیا اور جس طرح سے راشمہ جی کہہ رہے ہیں کہ زیادہ ضرورت نہ پڑے کہ ویراد کولی ڈگاؤٹ میں بیٹھے اور منت مانگے خود میچ کو فینش کرے اور ہم تو چاہتے ہیں ویراد کولی کی بھی ضرورت نہ پڑے شکھر دون روی شرما دوبارہ سے فارم میں لوٹے اور باقی بچے چار میچز میں ایسا دھواندھار پرفارمنس کرے ہیں کہ بھارتی ٹیم پانچ شونے سے کلین سویپ کرنے میں کامیاب رہے اور یہ صرف ہماری دعا نہیں بلکہ تمام کرکٹ فینس یہی دعا کر رہے ہیں کیونکہ ورلڈ کپ سے پہلے جیت کا مومنٹم بہت ضروری ہے بھارتی ٹیم کے لئے تو چلی ہماری اس خاص پیشکز میں فلال اتنا ہے